بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھیں گولڈ نیوز چینل کے جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 3 نومبر 2030 تو بات کریں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ بہت زیادہ والاٹائل ہے شام کے وقت ایک ڈیٹا آیا جو کہ گولڈ کے حق میں تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ تقریباً دو ہزار چار ڈالر پر نوستہ گئی ہے مگر اس لیول پر مارکیٹ زیادہ دیر سے نہ کر سکی اور ایک اور مزید ڈیٹا آیا جو کہ ڈالر کے حق میں تھا اور گولڈ کے اگینس تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ پندرہ سے بیس منٹ میں ہی واپس 1990 کی سطح پر آگئی مارکیٹ نے ابھی تک جو اپنا لو ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 1983 ڈالر پر آنس پر اور جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1995 ڈالر پر آنس پر جیسے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ کشمو کش کا شکار ہے ایک جانب جیسے ہی مارکیٹ 2000 کے لیول کو توڑتی ہے وہاں پر سیلنگ پریشر آتا ہے مارکیٹ دوبارہ سے نیچے آ جاتی ہے دوسری طرف ہزباللہ کی جانب سے سخت ترین بیانات آ رہے ہیں جو کہ جنگ کی شدد میں اضافہ کر سکتے ہیں لہٰذا آج کی رات بہت زیادہ اہم ہوگی کیونکہ ایک طرف تو گول مارکیٹ کی کلوزنگ بھی ہے دوسرا مارکیٹ نے جو اپنی ویکلی سیٹ کی تھی وہ 2040 سے 45 ڈالر پر آنس پر تھی اور مارکیٹ ابھی اس کو ٹچ نہیں کر پا رہی لہٰذا رات گئے تک یعنی انڈ تک مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ آئندہ کا مارکیٹ کا لاحی عمل کیا ہو سکتا ہے مگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فیل وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہی ہے کیونکہ ایک طرف جنگی حالات اور دوسری جانب یہ جو امریکہ نے اپنی شرح سود میں اضافہ نہیں کیا یہ سب کچھ گولڈ کے حق میں جا رہا ہے پاکستان سٹاک ایک چینج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس چار سو چیہ سٹھ پوائنٹس اضافے کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں اور اس دوران جو مارکیٹ کی نفسیاتی عدود رہی ہے وہ ترپن ہزار ایک سو تیس پوائنٹس پر رہی ہے اور یہ اس ہفتے کا دوسرا بڑا ہائی ہے کہ مارکیٹ نے ترپن ہزار کے لیول کو کراس کیا ہے آنے والے ہفتے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ نیچے آ سکتا ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ڈالر ریٹ کے حوالے سے تو آج انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ اٹھاسی پیسے اضافے کے ساتھ دو سو چوراسی اشاریہ اکتیس پیسے پر کلوز ہوا ہے ڈالر ریٹ کے حوالے سے ہم آپ کو پچھلی دو ویڈیوز میں بتا چکے تھے کہ اس ہفتے جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہوگی وہ دو سو چوراسی اور چوراسی کے درمیان ہوگی تو لہٰذا آج جو مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے وہ دو سو چوراسی اشاریہ اکتیس پیسے پر دی ہے اوپن مارکیٹ میں اگر ڈالر کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت اخرید دو سو بیاسی اشاریہ پچاس پیسے ہے سعودی ریال پیچھتر اشاریہ بیس پیسے پاکستان میں ڈالر کے ٹرینڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈالر کا ٹرینڈ پوزیٹیو ہے اور آنے والے ہفتے میں ہم آپ کو پہلی بتا چکے ہیں کہ ڈالر دو سو نوے کے لیول کو کراس کر سکتا ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی حوالے سے تو آج کی اپ ڈیئرز کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے کہ آئی ایم ایف نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے بلکہ اظہار ناراضگی کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان صرف مقصود اشیاء کی ہی ایلسیز اوپن کر رہی ہیں تمام ایلسیز کو اوپن نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے آئی ایم ایف حکام کی کلیر ڈائریکشن ہے کہ منڈے سے جو ایلسیز اوپن ہوگی وہ تمام کی تمام ایلسیز اوپن ہوگی سیلیکٹڈ ایلسیز اوپن نہیں ہوں گی افزاری سی بات ہے جب تمام ایلسیز کا ایک ہی بار بوجھ پڑے گا تو پاکستانی روپے پر دباؤ آئے گا اور اسی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں پاکستان میں ڈالر ریٹ دو سو نوے سے اوپر جا سکتا ہے دوسری جانب ایم ایف حکام نے جو نکتہ اٹھایا ہے وہ پاکستان کے موجودہ فیڈرل ریزرف کے والے سے ہے ان کے مطابق پاکستان کے جو فیڈرل ریزرف ہے وہ اٹھارہ ملین ڈالر یعنی اٹھارہ ارب ڈالر کے قریب ہونے چاہیے مگر پاکستان کے پاس اس وقت بارہ ارب ڈالر کے فیڈرل ریزرف موجود ہیں جن میں سے تقریباً سات ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس ہیں جس میں سے تین ارب ڈالر سعودی ارب کے ایک ارب یار ڈالر یو اے ای کا اور ایک ارب ڈالر چائنا کا ہے جو کہ امانتن پڑے ہوئے ہیں اور باقی مانتہ جو پانچ ارب ڈالر ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کو ایک بار پھر دوست مالک کے طرف دیکھنا پڑے گا کہ ان سے دوبارہ سے فیڈرل ریزرف کے لیے بات چیت ہو اور تیسری بات جن نے کہی ہے کہ ڈالر کے ریڈ کو کیپ ہرگز نہیں کرنا تو یہ وہ تین نقاط تھے جو آئی ڈسکس کیے گئے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم افالے فیل وقت تو سختی دکھا رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں حالات و واقعات کو افسر کرنے کے بعد ان کے رویے میں کوئی لچک دیکھی جا سکے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ ریڈ کے حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے نوٹ فرمالیں اب تک کہ جو کلوزنگ ریش چل رہے ہیں تو اس وقت 18 کرر گولڈ ریڈ 1,63,125 روپے پر تولا 21 کرر گولڈ ریڈ 1,90,312 روپے 22 کرر گولڈ ریڈ 1,99,375 روپے 24 کرر گولڈ ریڈ 2,17,500 روپے پر تولا اور پٹھور کا ریڈ 2,15,000 روپے پر تولا ہے یاد رہے صبح کے وقت آج حارون چاند صاحب کا جو ریڈ آیا تھا وہ 2,14,400 روپے پر تولا آیا تھا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ کی سیل اور پرچیز کے حوالے سے تو جو حالات و واقعات اس وقت بنتے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کے ریڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی گولڈ کا ریڈ اوپر کی جانب ہے تو آئندہ آنے والے ہفتے میں گولڈ کی قیمت کو اوپر ہی دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں گولڈ کا ریڈ دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ بائیس ہزار تک جائے گا ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر جائے مگر یہاں پہ یہ کیجئے گا کہ جن جن لوگوں کا ریڈ آتا جا رہا ہے اور ان میں ان کو تھوڑا بہت ہی پرافٹ ہو رہا ہے ایون کے برابر بھی ہو رہے ہیں تو مارکیٹ سے نکلتے جائیے گا کیونکہ میں کل بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے آخری چانس ہو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ ریڈ دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ اس وقت جو ریڈ چل رہے ہیں یہ ریڈ خریداری کے نہیں ہے بلکہ یہ بیچنے کے ریڈ ہیں اور یہاں پر ڈیر ٹریڈنگ سے بھی بچنے کی کوشش کریں تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ اور ڈالر کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ